بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں مغفرت کا عاشرہ رمضان کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے اللہ جللہ شانہو نے مغفرت اور بخشی کے لیے اتنے راستے کھولے ہیں اتنے راستے کھولے ہیں جتنے امت کے سانس ہے اور کبھی یہ دعا سکھائی جاتی ہے کبھی یہ دعا سکھائی جاتی ہے قرآن کریم میں آپ دیکھیں ربنا 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 چالیس کے قریب ربنا تو میں نے جو ہے وہ چھاپے ہیں تو میں بتلانا یہ چاہتا ہوں جس طرح جنیا کے دسترخان پر ترہ ترہ کی نعمتیں آدمی اپنے سامنے رکھتا ہے کبھی یہ کھا لی کبھی یہ کھا لی تو دسترخان باطنی کی یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں کبھی اس میں لذت آتی ہے کبھی ربنا آتنا میں آتی ہے کبھی رب غفر ورحم میں آتی ہے لہٰذا یوں جو بھی دعا ہو یہ سمجھ کر کے یہ باطنی دسترخان کی مختلف ڈشیز ہیں اور اللہ جللہ شانہو نے ہماری بخشی کے بہانے بنائے ہیں آج میں آپ کے سامنے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اصلاح کا ایک آسان نصحہ بیان کیا ہے وہ سن لیجی ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے بہترین مغفرت کا ذریعہ بنے گا فرمایا دو رکعات نفر نماز توبہ کی نیت سے پڑھ کر یہ دعا مانگو کہ اے اللہ میں آپ کا سخت نافرمان بندا ہوں میں فرما برداری کا ارادہ کرتا ہوں مگر میرے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کے ارادے سے سب کچھ ہو سکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو مگر حمت نہیں ہوتی آپ ہی کے اختیار میں ہے میری اصلاح اے اللہ میں سخت گناہگار ہوں میں عاجز ہوں آپ ہی میری مدد فرمائیے میں بہت کمزور ہوں گناہوں سے بچنے کی قوت نہیں ہے آپ ہی قوت دیجئے میرے پاس کوئی سامان نجات نہیں ہے آپ ہی غیب سے میری نجات کا سامان پر پیدا کر دیجئے اے اللہ جو گناہ میں نے اب تک کیے ہیں انہیں آپ اپنی رحمت سے معاف فرمائیے یہ گو میں یہ نہیں کہتا کہ اندہ ان گناہوں کو نہ کروں گا میں جانتا ہوں کہ اندہ پھر کروں گا لیکن پھر معاف کر لوں گا حضرت فرماتے ہیں چند دن میرے کہنے پر اس طرح اپنی آجزی کا محافی کا اقرار کر کے اسلاح کی دعا مانگتے رو اور آخر میں فرمایا لو بھائی دوا بھی مت پیو بد پرہیدی بھی مت چھوڑو صرف اس تھوڑے سے نمک کا استعمال سوتے وقت کر لیا کرو آپ دیکھیں کہ کچھ دن بعد غیب سے ایسا سما ہو جائے گا کہ حمد بھی قبی ہو جائے گی شان میں بھی بٹا نہیں لگے گا دشواریاں بھی پیچھ نہ آئیں گی غرض غیب سے ایسا سمان ہو جائے گا کہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں یا اللہ ہم سب کی صلاح اور مغفرت فرما آمین